مجھے اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ سر اس انسان کی وجہ سے مجھے ہٹ ہو رہا ہے وہ انسان کافی گھمانٹ دکھا رہا ہے وہ انسان کے اندر کافی زیادہ ایٹیٹیٹوڈ ہے اب اس انسان کے ساتھ میں کہا رو مد کیسے ڈیل کرو کیسے اس کو ریالیز کرو میری ویلو کی میرا ہونا میرا نہ ہونا اس کو فرق نہیں پڑھا ہے اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایسا کوئی انسان ہی زنیا میں جس کو ہم ہماری ویلو ریالیزن کروا سکتے یا پھر ایسا کوئی انسان ہی جس کو ہم نہیں جھکا سکتے ہر ایک انسان جھکتا ہے صرف جھکانے والے میں دم ہونا چاہے ہر ایک انسان جھکتا ہے لیکن جو سامنال انسان اس کے اندر کو قابلت ہونے سے ہے کہ سامنال کو جھکا سکو اگر مان لو مجھے کسی انسان کو جھکا رہا ہے کہ وہ انسان کافی زیادہ ایٹیٹوڈ دکھا رہا ہے اس انسان کو اس کے عوقات دکھانا مجھے پتا ہے تو ویسے اگر آپ کا پارٹنر ہے کافی گھمانڈی ہے ہر چیز میں آپ کو چھوڑنے کے بات کر رہا ہے ہر چیز میں ایٹیٹوڈ دکھا رہا ہے چھوڑ کے چلا جاؤں گا کالنے کرنا ٹھیک ہے بلوک کر رہا ہے بلوک کر دے گا دو دو تین 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 دس دس دن بارہ بارہ دن تک آپ کو کال نہیں کرتا میسج نہیں کرتا آپ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہو کافی زیادہ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہو اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کو کافی زیادہ اس چیزوں کی ویسے آپ کو کافی زیادہ پریشان ہو رہے شٹڑی میں مننے لگ رہا ہے جوپ میں مننے لگ رہا ہے بزنس میں مننے لگ رہا ہے کسی چیز میں مننے لگ رہا ہے آپ رو رہے ہو سیڈ ہو رہے ہو اس انسان کو فرق نہیں پت رہا ہے اس چیز سے اس سیچوشن میں ہمیں کیا کرنا چاہے سامنا لگا جو گھمانڈ اس کے بارے میں اس ویڈیو ہم بات کرنے والے نمشکار دوستو میرا نام ہے حریش آپ دیکھ رہے ٹپسیت حریش چلیے شروع کرتے گئیز میں آپ سبھی کو بتا دوں ہم نے ہمارا سیکنڈ چینل بھی شٹارٹ کیا ہے جس پہ ریلیشنشپ ریلیٹیٹ ہے آپ کو جان کریں ملے گی اس کا لنک ڈسکرپشن وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چلے بہت ہم آتے ہمارے مین ٹاپک پہ تو گئیز آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بولتے ہیں کہ سر مجھے آپ سے پرسنلی کال پہ بات کرنے ہیں اگر آپ کو کال پہ بات کرنے ہیں کالنگ کا چارج میں نے چارج کو پڑ لے اس کے بعد آپ مجھ سے کال پہ بات کر سکتے ہیں آپ کو وٹس اپ نومر دکھ رہا سکرین پہ میرے انشٹاگرم کے ایڈی دکھ رہیے جائیے مجھے میسج کریں کہ سر مجھے کال پہ بات کرنے ہیں آپ کو کالنگ ڈیٹیلز مل جائے گی آپ جب وٹس اپ پہ میسج کرو گے اور یا پھر انشٹاگرم پہ میسج کریں گے اس کا چارج ہوگا چارج پہ کر کے چارج میں نے لکھا ہے پڑ لینا ہے ڈسکرپشن میں چارج پہ کر کے آپ مجھ سے ڈائرک لئے کال پہ بات کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سامنے لئے جو انسان ہے وہ گھمان دکھا رہا ہے اس کا ایٹیٹور کافی زیادہ بڑھ کرے مطلب ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے ہر چیز میں اپنی بات چلاتا ہے اگر آپ گلت نہیں ہو تو بھی آپ کو گلت ہے رہا ہے تُو نے ایسا کیا تُو نے ویسا کہ تُو ایسی ہے تُو کیریکٹر لیسے ہے پھر تُو ایسا ہے تُو میرے کو فرشٹیٹ کر رہا ہے میرے کو ایریٹیٹ کر رہا ہے مجھے زیادہ کال کر رہا ہے میرے کو نئی رہنا تیرے ساتھ تُمہیں کو کال مت کر تمہیں کو میسیج مت کر اور ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں پلیز سمات کر ہم پہلے کتنے اچھے ریلیشنشپ میں رہتے تھے پہلے کتنا اچھا چلتا تھا اب تو ایسا کیوں کر رہے ہیں مطلب سمجھ لی رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کمپرمیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامنے لوگوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کیا لگتے ہیں ہمارے کمپرمیس کرنے سے ہمارے سمجھانے سے سامنے اللہ سمجھ جائے گا لیکن ایکچول میں کیا ہوتا ہے ا kleiner اے دیومن سائیکولوجی کہتی ہے کہ جو انسان گصے میں ہوتا ہے جو انسان آپ کو کافی گلت بول رہا ہے اگر آپ اس کو زیادہ سمجھانے کی کوشش کرو گی تو انسان زیادہ آپ کے اوپر ہاوی ہوگا یہ کہتے ہیں سائیکولوجی یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو جتنا سمجھانے کی کوشش کرو اتنا وزیاد آپ کے اوپر ہاوی ہوگا کیوں؟ ہم سامنے اللہ کے اس پاس ہاتھ جوڑنا شٹارٹ کرتے اور جب ہم ہاتھ جوڑتے تو لوگ ہمارے اوپر پیر رکھ کے کچلنے کے کوشش کرتے اور سامنے اللہ یہی کر رہا ہے ہم ہمارے سیل پر اسپیک کے ساتھ کمپرمائز کرتے ہم سوچتے ٹھیک یار بھاڑ میں جائے سیل پر اسپیک اس سے کمپرمائز کر لیتے ریلیشنشپ میں کہہ کو جھکڑا کرے کہہ کو ہم ریلیشنشپ کو پڑھا مطلب ڈیٹیچ کر اس انسان کو کافی ہم سے دور کرے ریلیشنشپ کو کیوں خراب کرے چلو نا ایک بار سواری بول دیتے اور حاصل دھیرے دھیرے سواری بولتے بولتے کمپرمائز کرتے کرتے ہمارے سیل پر اسپیک ڈاؤن ہو جاتے اور سامنے اللہ کے نیجور میں ہم کافی زیادہ گرانٹیڈ بن جاتے وہ انسان اتنا گرانٹیڈ لینے لگ جاتا ہے کہ فائنل اس انسان نے ہمیں چھوڑنے تک کا ڈیسیجن لے لے یا پھر چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری وجہ سے ہوئی ہے ہمیں گا لگتا ہے کہ اس انسان کا نیچور ایسا تھا یا پھر وہ ایسا ہی تھا مجھے پتہ نہیں چلا ایسا کچھ نہیں ہے سامنے اللہ انسان بہت زیادہ پیار کرتا تھا سٹارٹنگ میں یہی وہ انسان ہے جو آپ سے کافی پیار کرتا تھا یہی انسان ہے جو آپ کو کافی ریسپیکٹ دیتا تھا یہی انسان ہے جو آپ کے کافی کیر کرتا تھا اور اب ایکچور میں یہی انسان ہے جو آپ کو ریسپیکٹ تک نہیں کر رہا آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کو مار رہا ہے بہت ساری چیزیں مجھے ایک سر کال آتے کال سن میرے کو یہی بولتے سر سٹارٹنگ میں یہی انسان تھا اتنا سب کچھ کرتا تھا مطلب انسان کا نیچر ایسا تھا یا پھر میں نے اس کو چینج کیا ایکچور میں پراببلم یہی ہے آپ نے اس کو چینج کیا اگر مجھے پیسے چاہیے مجھے پیسے کمانے کے لئے محنت کرنی پڑے گی مجھے جوب جانا پڑے گا بزنس کرنا پڑے گا لیکن اگر مجھے بینا محنت کے گھر پہ سوتے سوتے پیسے مل رہے تو مجھے پیسے کے کئیسی ویلو کروں گا نہیں کروں گا ویسے سامنے لے انسان کو سب کچھ ہم دے رہے آپ کی طرف سے جو caring مل رہے ہیں اس انسان کو آپ کی طرف سے جو پیار آپ کی طرف سے جو ویلو ریسپیکٹ اسی کی وجہ سے سامنے لے آپ کی ویلو نہیں کر رہے ہیں ہمیں گے لگتا ہے چلو نیار ایک بار چھوڑ دیتے یا پھر اس کو پیار دیتے پیار سے بات کرتے جتنا آپ پیار کرنے کی کوشش کریں اتنا سامنے لے آپ کو ویلو نہیں کرے گا آپ کی ویلو نہیں کرے گا کیوں کیونکہ سامنے لے کوئی یہ چیز بتائے کہ یہ کہیں جانے والا نہیں ہے میرے پاس سے آنے والا یہ میری یہ یا پھر یہ میرا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ کو اگنور کر رہا ہے لوگوں کو اتنی بھی ویلو مد دو کہ آپ کی ویلو آپ خو دو لوگوں کو اتنا مد بھاؤ دو کہ اپنا بھاؤ ڈاؤن ہو جائے سیمپل سا ایک زابل دیتا ہو اگر کسی انسان کو آپ بھاؤ دے اس کا بھاؤ یہاں پہ جا رہا ہے جب آپ اس کو بھاؤ نہیں دو گے تو اپنے آپ کو نہیں چاہا جائے گا لوگ کو آپ کو نا مطلب آپ کو کچھرا سمجھ رہا ہے بھلے وہ کیسا بھی دیکھتا ہوگا کالا کلوٹا کیسے بھی دیکھتے ہوگی ٹھیک ہے لیکن وہ خود کو مطلب اتنا ہیرو ہیروین سمجھنے لگ جاتا ہے اور آپ کو اگنور کرنا شٹارٹ کر دیتا ہے مطلب اس کو لگتا ہے کہ یہ انسان ایسا تھا جو آپ سے شادی کرنے کے لئے بھی ریڈی تھا یہ انسان آپ کے بیچے پاگل تھا مطلب ہر چیز کرنے کے لئے ریڈی تھا اور یہ انسان جو آج آپ کو چھوڑنے کے لئے ریڈی ہو چکا ہے اس کا جو ریزن ہوتا ہے اس کا پروپر ریزن یہی ہے سائیکولوجی یہی کہتی ہے کہ سامنے لگ جو انسان ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے ہر چیز میں کیونکہ ہم ہر چیز اس کی ماننے لگے ٹھیک ہے نا ایسا کر لیں گے ٹھیک ہے نا ایسا کر لیں گے ٹھیک ہے میں کال کر لوں گے ٹھیک ہے میں میسیج کر لوں گے ایم ساری نا ایسا ارے یار جروری تھوڑی ہر چیز میں ہم کمپرومیس کر رہے کبھی کبھی نہ بولنا بھی جروری اگر اس نے بولا کال کر لو تو ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے نہیں یار اگر ہم بیزیت ٹھیک ہے نہیں کر پان گے وہ بول رہا ایسا و ایسا ٹھیک ہے وہ بول رہا میں چھوڑ کے چلا جوں گا ٹھیک ہے جا سکتے اگر میں کال نہیں کر پا اسے تو مجھے چھوڑ کے جارہ تو کوئی دکت نہیں اتنا ہی تمہارا پیار ہوگا جاؤ چھوڑ کے اور اگر بلوک بھی کر رہا تو پریشان ہونے کی جارہوٹ نہیں زیادہ ریاکشن دینے کی جارہوٹ نہیں ہم کیا کرتے کسی بھی چیز پر کافی زیادہ ریاکٹ کر دیتے کہ یار مطلب اس نے کچھ بول دیا یا فرح اس نے بلوک کر دیا ارے میرے کو کیسے بلوک کر دیا مطلب سر اب میں تو مر جاؤں گا ارے کچھ نہیں ہوگا میرے دوست اس نے بلوک کیا ہے خالی چار دن پانچ دن ریاکشن مت ہو مست انجھا کر اپنے لائف کو وہ خود گڑ گڑا تھا تمہارے پاس آئے گا یہ سائیکولوجی کہتی لوگ کیا کرتے جب آپ کو بلوک کر دینا ہر ایک انسان آپ کو بلوک کرنے کے بعد دیفنیٹل آپ کا ریاکشن دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بلوک کرنے سے اس کا ریاکشن کیا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ نے اس کو ریاکشن دے دیا کہ یار میرے کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے میں تو مر جاؤں گا please unblock کر دونا دس نمبر سے call دس نمبر سے message تو اس کا جو decision ہے اس پر وہ proper ہو جائے گا کہ ہاں میں نے صحیح کہ اس کا بلوک کر کے یہ اس کا mindset ہوتا ہے اگر مان لو میں نے آپ کو بلوک example میں نے کس انسان کو بلوک کیا تو اس انسان کو بلوک کرنے کے بعد میں بار بار دیکھوں گا لیکن اگر سامنے اللہ نے مجھے ریاکشن دیا یعنی گھنٹا اس کو فرق نہیں پڑا میرے بلوک سے تو مجھے خود بیچین ہونے لگ جائے گے کیا اور مطلعہ اس کو تو بلوک کا فرق نہیں دیرے سے میں unblock کروں گا message نہیں کروں گا لیکن unblock کروں گا پھر ہم کیا کرتے طورت message نہیں message نہیں کرنا اگر unblock کر رہا پھر دیرے دیرے کر کے وہ خود اس کو لگا رہا unblock کر دے تو بھی a message نہیں کر اچھلو اس کو ایک بار یاد کروا دی تو مجھے unblock کر دیا ایسے اس نے دیکھانا ہوگا پھر message کہے گا دیرے دیرے ہم reaction نہیں دیں گے دیرے دیرے جیسے ہم اس کے پیچے بھاگ رہے دیں ہم دور جائیں گے اور وہ خود ہمارے پیچے بھاگتا آئے گا یہ ہوتا ہے psychology لیکن اس ساری processor کو کافی سمائے لگتا ہے اور لوگنا اس processor وہ time نہیں دے پاتے ایکچول میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نئے یار مطلب جس کو جانا ہو جائے گا جانا ہے جائے گا یہ چیز مانتے لیکن اگر ہمارے اندر اٹی روڈے ہمارے اندر اگر وہ قابلے تھے تو اس کو اس کے عقاد بھی دکھا دیں گے پھر ہم جائیں گے ایسے انسان کو موقع دینا نہیں دینا وہ آپ کے پر میری سب سے نہیں دینا چاہیے موقع لیکن اگر وہ بار بار آپ کو hurt کر رہے بار بار آپ کو تکلیب دے رہا تو اس سے hurt ہونے سچا اس کے لائپ سے نکلی جاؤ لیکن آپ جیزیں سچی میں realize کر کے نکل جاؤ گے آپ کو ہاں میری گلتی نہیں تھی اور اگر اس انسان ایسا کیا تو میں نکل جاؤ تو نکل جاؤ گے وہ انسان دور تار تو ہمارے پیچھ آئے گا لیکن ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنا بندی نہیں کر رہے جب تک ہم بھاگنا بندی نہیں کریں گے تب تک لوگ ہمارے پیچھے آنا شٹارٹ نہیں کریں گے ہماری value نہیں سمجھیں گے ہماری value بہت ہے بہت سال لوگ ہماری value کرتے لیکن وہ particular انسان نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم بہت جو لوگوں کو ignore کر رہے اور اس انسان کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اسی لوگ value نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو value دینا شٹارٹ کرو سبی سے بات کرنا شٹارٹ کرو family friend تب اس کو اس کے حقات یاد آئے گی کہ ہاں اس انسان کا بھی time important ہے ہم 24 گھنٹے اس کے لئے پڑے ہیں 24 گھنٹے اس کے پاس available تو کہاں سے value کرے گا یہی چیز ہو تھی اس کا گھمانڈ اپنے آپ اتر جائے گا اگر آپ اس کو importance بند کر دو اس کو supplies بند کر دو گے last example دیتا ہو اگر کھانا 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 کھانے ڈیلی ملے گا شام کو 7 بجے کھانا مل رہا ڈیلی ڈیلی ملے گا تو آپ کو کہاں سے value ہوگی ایک دن آپ کو کھانا نہیں ملے گا دو دن نہیں ملے گا بیچینی سے ہو جائے گی کھانے کے پیچھے خود دوڑتے کو کھانے کو لینا جاؤ گے لینے جاؤ گے اگر یہ table پر روز کھانا آ رہا ہے میں کھا رہا ہوں لیکن ایک دو دن اگر مجھے نہیں بھی لگا تو یہاں سے اٹھ کے میں جاؤں گا کھانا لینے کے لئے کیوں نہیں آیا ویسے لوگوں کو اگر آپ سب push دو گے تو لوگ آپ کے پاس لینے نہیں آئیں گے تھوڑا سا خود کو کنٹرل میں رکھو اپنے mind کو کنٹرل میں رکھو لوگ خود آپ کے پاس لینے کے لئے آئیں گے یہی چیز ہوتی ہے I hope کہ آپ میرے points کو سمجھ گئے ہوں گے اگر سمجھ گئے اس پہ آپ کو relationship ریلیٹر جان کر ملے گے thank you so much watching this video take care bye bye